کچھ ہی تر کے موسم نے ستایا نہیں اتنا ہے کون جس نے ملک کو کھایا نہیں اتنا کتنے کہا ہے افسر شہانہ تیرا یہ گھر اس نوکری میں تُو نے کوایا نہیں اتنا نئے بڑی ننس کا فیز ہے جاری لو بھیڑا رہے ہیں وہاں سے جوڑھری دیکھنے والا اور چاہنے والا آپ سب کو ہماری طرف سے اسلام علیکم ہے نا پھر آج ہوگی ہے نا آگے ہیں نا صحیح علاقے پھر بہت پیارے لگ رہے ہیں کرکٹر لگ رہے ہیں سر کون سا لیکن پیارے لگ رہے ماشاءاللہ اے ہوستے ہے یہ اچھے نے ایسے بڑے مسہوم آدمی نے اچھے نہیں آنجی یہ نا کوئی ڈراؤن کیمرہ آیا تو انہوں پہ رکھوں لگ پہے بڑے مسہوم آدمی کبھے 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 ریلے میں لائن تو مار کھا کے آئے اوگے نہیں خود ہوتے سپیڈ پر اکرم نہ آتا لیجے بلاتے اپنے آج کی پہلی مہمان کو پہلے یہاں بیٹھتی تھی اور وہاں بیٹھتی ہیں پہلے یہ آواز کچھ لوگ سنتے تھے اب یہ آواز پورا پاکستان اور جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں وہاں پہ جاتی ہے آپ سب کی تعلیوں میں مطرم آئمہ بیگ اور ان کا ساتھ دینے کے لیے ایک ایکٹر پروڈیوسر اور سلمٹوگفر بھی اور بہت ہی زیادہ گوڈ لکنگ صاحب جناب شہباز شگری بیلکم ٹو دا شو سر دونے مہمان ایک درسل سے زیادہ پیارے ہیں سر اور میں فینوں شگری صاحب کو اور آج کا شیر میرا جو ہے وہ ان کے لیے ہے دنیا کی فکر ہے نہ زمانے کا خوف ہے دنیا کی فکر ہے نہ زمانے کا خوف ہے ہم کو فقط خیال تمہارا ہے اور بس اور تم نے اسے میری محبت سمجھ لیا اکرم تم نے اسے میری محبت سمجھ لیا یہ مجھ کو جان سے پیارا ہے اور بس میرا شیطہ ڈد کہ مارے دی تقدیر وغیرہ مارے دی تقدیر وغیرہ ملہ پندت پیر وغیرہ مرزے جے کر سون جامن تے ٹوٹ جاندے نے تیر وغیرہ محبت ہے مگر اظہار کرنے سے ڈرتی ہو محبت ہے مگر اظہار کرنے سے ڈرتی ہو اب بھی میری تصویریں دیکھ کے آہیں ڈرتی ہو ملنے کا وعدہ کر کے کیوں نہیں ملتی آئے ماں ابھی بھی واسے بھائی سے ڈرتی ہو ملتی آئی ماں کیا حال ہے آپ کے جی بلکل ٹھیک ٹھاک آپ بتائیں کیسے بلکل ٹھیک ٹھیک ٹھاک آپ بڑی ہوئی نہیں فیلال تو اتنی ہو ہمارا تو فیال تھا کہ اب یہاں سے جانے کے بعد نام تو بڑا ہو گیا فیم بھی بڑا ہو گیا مگر آپ خود بڑی نہیں ہو رہی ہیں ہاں خود تو میں اتنی رہوں گی نا اب کیا سوچ رہا آپ کتنی بڑی ہو جاؤ گی تھوڑا سا تو انسان کو کوشش کرتا ہے ہمارجن تو ہو بیچ میں تو تھوڑا سا ہم نے اتنا چھوڑا تھا کیونکہ یہی سے میں نے شروع کیا اور جب بھی ہاں واپس آتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ بھئی فلیش بیکس آتے ہیں کیا فلیش بیکس آتے ہیں آپ ٹائم پر نہ آنا اور سب کا پیار ٹائم پر نہ آنے والی کو عادت بدلی آپ کی بدل گی دیکھیں آج ٹائم پر آئی ہو نا اچھا کچھ چیز ہے تو بالکل نہیں بدلی سے چلا شباز this is your first time on the show I believe جی بالکل آپ نے show دیکھا واہ ہے show تو بہت دیکھا واہ ہے آپ اس کے باب جو دانے پر مانگے آپ کو ایسے پنجابی سمجھ آتی ہے 60-70% آتی ہے مجھے لیکن دادا نہیں آپ کو ہیل ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی فیل آجاتی ہے رکشیہ لے نا بیاد ہے ہوجی موڑے کرنے ہوں آپ انہیں تے ستر دے گیا ہے یار وہ پہلی بارا ہے لڑکا I'm sorry bro please کیا رہی ہوں آج میں خوش ہوں آئی مائی ہے اچھا تو سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو میں نے جیسے کہا کہ ایک بڑے ہی خوش شکل انسان تو یہ کہ سر میں ہی سوچتا ہوں یا آپ کے عام طور پر آپ کو یہ بات سننے کو ملتی ہے I'm lucky enough کہ کافی لوگ سوچتے ہیں I don't think so میں تو شیشے مکت دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کیا یہاں موٹا آگیا ہوں یہ آگیا ہوں لیکن it's good that you think so and everyone else thinks so everyone else thinks so as well I hope so and you get this a lot last time کہا آپ کو سننے کو ملا میں مال میں چل رہا تھا shopping گرہ رہا تھا وہاں سے ladies group پایا انہیں لیڈی کی وازلیوں انہوں نے ساڑا ممائل لے گیا compliment اچھا تو پورا group ہی آگیا پورا group ہی آگیا پورا group ہی آگیا ہستے کلتے ہیں بڑے شرم شرمار کر رہا تھے لیکن آگے تھے then they complimented me obviously like usually they do they usually do they usually do اچھا تو ہم مال میں جاتے ہیں تو کہیں بھی خواتین کا جرمت آکے آپ کو میں کوشش کرتا ہوں کم جاؤں لیکن میں ایسا باہر جاتا ہوں اگر جب جاتے ہیں تو پھر باہر نکلتا ہوں تو اس طرح ہو جاتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے تو یہ کتنے عرصے سے چل رہا ہے آپ کے ساتھ یہ پچھلے دو تین سال سے شروع ہوئے ہیں دو تین سال سے چل رہا ہے اس سے پہلے میں کافی healthy تھا کافی زیادہ healthy اچھا تو اس وقت نہیں ہوتا تھا یہ یہ صحیح لیکن آپ اس کا تو میں کچھ نہیں کہا سکتا دعا تو کر سکتے ہیں دعا تو آپ کون نہیں والتے ہیں جی میری ہئے پینیگنے اس سال کوک سٹوڈیو میں آپ نے کیا کیا دو گانے کی ہے کون کون سے ایک تھا ساہر علی بگا جی کے ساتھ اچھا بگا جی ہیں جی جی بلکل میرے مرشد ہیں وہ کیا مطلب ہے کیونکہ اتنے ینگ لگتے ہیں میرا دل نہیں مانتا آپ جتنا ان کو اوپر لے گئی ہیں عمر کے حساب سے تو میں چھوٹی ہوں نا وہ پیشہ اتنے بڑے نہیں ہوں گے لیکن میں کافی چھوٹی ہوں کتنے کو بڑے ہوں گے ایسے بگا جی آہ میں کسی کی عیت کے بارے میں کچھ رسکلوز نکھنا آپ خبرا کیوں رہی ہیں میوزک کے بارے میں ان کی بات نہیں کر رہی عمر کے بارے میں کر رہی آہ میں ایک اوپر بگا جی ہی رہی ہی رہ کیسے کیسے لگتا ہے پچھلے ما شاہ اللہ تین سال سے آپ کے حصے میں اسے گانے آجتے ہیں جو کہ چل بھی جاتے ہیں بعد میں سبزہ کوک سوڑیو میں تو عجیب لگتا ہے آپ کو نہیں عجیب کی لگے گا چلتے وہ اس لئے کیونکہ ہم لوگ محنت بہت کرتے ہیں باقی لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں کوک سٹوڈیو میں آپ کو اپنے علاوہ کس کا گانا پسند آیا اس پر کوک سٹوڈیو میں علی سیٹھی والا اچھا تھا علی سیٹھی کا گانا آپ کو اچھا لگا بسے سر آپ نے کبھی ان کا گانا سنا کیا سارے سنے ہوئے سارے سنے ہوئے سارے کیسے سن لیا آپ نے بس سنتے ہوئے میں بھی فین ہوں ان کا آپ کبھی ان کے پہلا گانا کون کا سنا تھاپنا ہے م Navy پہلا گانا کون سنا تھا وہ تھا بازی سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے بازی سنا تھا پا میں دل دی بازی لگ جاؤے سردی بازی لگ جائے بازی سردی tros데 بازی سردی اندھی دل دہ سرف بائی پاس ہوندہ بہ ان کے بات ہولے ہی بہت وائیلنٹ ہوجاتا سر کی بازی تو میں نے اس کا ایک اچھا ورشن کیا تھا کہ دل کی بازی لگ جائے تو آپ نے اچھا وہ ان کے گانے سنے آپ خود بھی involved رہے you were also involved with Varna I was my first assistant director ورنہ میں شوہ منصور صاحب نے کام کیا اس سے پہلے سلاکستان بھی آپ نے کی سلاکستان 2010 میں کاری تھی تو کوئی فلم آپ نے کندر ان کے گانے نہیں آپ کو پسند آئے کبھی یا وہ نہیں سنے آپ فلم موسیکن کا وہ بھی سنے میں وہ دہور سے آگے والا گانا دہور سے آگے جو گانے گرنے کی دہور سے آگے جو گانے گرنے کی آپ فین ہیں آپ بتائیں کلاباز دل اچھا کلاباز دل بھی آپ کو سنے بٹن بند کر رہو آئیما دی خوشی چھتھانڈ میں لوالے ہو اچھا کلاباز دل آپ نے پہلی دفاع سنے تو ایسے جب آپ نے پہلی بار آواز سنی آپ کو لگا کہ یہ اتنی بڑی آواز جو اتنی چھوٹی سی لڑکی کے اندر سے آ رہی ہوگی بالکل بھی نہیں مجھے تو کافی ٹائم لگا کہ ان کی آواز پچاننے میں کہ یہ آئیما کی آواز ہے اس لئے وہ تی بھاری ہوتی بڑی آواز ہے تو یہ کیسے نکلتی اتنے سے گلے کے اندر سے یہ ہاں سے آتی یہ بتا نہیں بتائیے کیسے گلے سے ہی نکلتی ہے اتنا سا جو گلہ ہے اس کے اندر کیا سپیشل بوفر لگوائے میں سائس پہ نہیں جائے کیونکہ یوزیلی جتے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں پیٹیٹ اور چھوٹے لوگ وہ زیادہ ٹیلنٹل ہوتے ہیں جو لنبے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ سٹوپیڈ ہوتے ہیں آپ کی ہیٹ کی تھی نہیں ہے اس پر ایوزیلی جتے چھوٹے ہوئے آپ کی پہلے ملاقات تو یہ بھی ہے آپ نے کبھی ان کا دیکھا کام کوئی بلکل 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 اچھا آپ نے دیکھا ہوا ہے بلکل ابھی ریسنٹ بلی شہباز کی فلم بھی آئی پرے ہٹلا وہ آپ نے دیکھی میں نے گانا بھی گایا تھا اس کا گانا گانا مختلف بات ہے فلم بننے کے بعد دیکھی آپ نے بلکل دیکھی کیسی لگی آپ کو اچھی تھی شہباز اس کے اندر تھے بڑے زبردست گوڈ لکنگ آئے سر میں فلم بکھنے کے ہاں ٹکٹ نہیں ملی کیوں میں انہوں کا ٹکٹ دینا ہوں گانا پریہٹ شہباز جو پریہٹ لف تھی اس کے اندر ایک تو یہ بڑا آسف رضا کی وہ فلم ہے اور بڑا کمال ہوتا ہے کہ ان کی فلم کے اندرہ انسان ہی حسین ہوتا ہے ملکل کیا اس میں مایا علی شہریار منابر آپ احمد برٹ کو نے خیر رکھا ہوا تھا بیلنس کرنے کے لیے پھر بھی ایک ان کا کریٹیریہ بڑا ہوتا ہے کہ جو اگر آپ ذرا بھی خوبصورت نہ لگ رہے ہیں تو آپ آسف کی فلم کے اندر نہیں ہو سکتا وہ خود اپنے آپ سے خوبصورت بناتا ہے خوبصورت وہ بناتے ہیں یہ فسیلٹی وہ عام شکلوں کو بھی دے سکتے ہیں یا صرف قدریں بہتر شکلیں ہیں آسف مرزا کی سپیشلٹی ہے اگر میں ان کو اکرم اداس دوں تو وہ کیا نکالیں گے اس کے اندر سے بہترام سے چلیے پھر تڑی میر بانی میں نے ایک کدی فلم دعا دو دو بندیاں فلم کر کے میری جان نہیں کیتی فلم کا روز تو مل جائے گا انہیں فلم دیکھیں تو سکتے ہیں شادی دی شادی دی شادی دی خامشی اچھی نہیں انکار ہونا چاہیے آدمی کو تھوڑا سفنکار ہونا چاہیے جیل سے باہر نکر کر دھاڑنا لکارنا جیل جاتے ہی ذرا بیمار ہونا چاہیے جھوٹ سچ کا فیصلہ ہوتا رہے گا بعد میں کچھ نہ کچھ تو بائی سے تقرار ہونا چاہیے کی خیال ہے آ